جب کوئی بھی کھلاڑی اپنے دیش کے لئے کھیلتا ہے تو اس کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دیش کو ورلڈ کپ میں شاندار پردرسن کر کے جیتا ہے اس کا یوگدان اس کے دیش کے کام ہے ایسے ہی بارتیہ کرکیٹ اتیاز میں کھلاڑی رہے گوتم گنبیر جنہوں نے بارتیہ ٹیم کو فائنل میں دو بار ورلڈ کپ جیتانے میں اہم بھومی کا نبائی اور تو اور دونوں بار فائنل میں ٹیم کے سروچ اسکورر رہے بارتیہ ٹیم نے کرکیٹ اتیاز میں تین بار ورلڈ کپ جیتا ہے 1983 کا ورلڈ کپ 2007 کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اور 2011 کا ونڈے ورلڈ کپ 2007 کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ فائنل میں گنبیر نے پاکستان کی گھلا پیشہ پردرسن کیا تھا جس سے چلتے بارت سماندینہ کی سکورر تک پہنچا تھا اور ورلڈ کپ جیتا تھا پھر آئے اب تک کا سب سے یادگر ونڈے ورلڈ کپ 2011 کا جس کے فائنل میں بارت بہت ہی دواب میں تھا کیونکہ سیواغ اور سچین جلدی آؤٹ ہو چکے تھے اور سارے اسٹیڈیم میں سنناٹا پس رہا تھا لیکن گنبیر نے پہلے کولے کے ساتھ بارتی پاری کو سنبھالا بعد میں دونی کے ساتھ مل کر بارت کو جیت کی دہلیچ پر پہنچا دیا لیکن گنبیر بدقسمتی سے ستک سے چھو گئے اور ستیانوے رن منا کر آؤٹ ہو گئے لیکن تب تک تیہ ہو چکا تھا کہ بارت ونڈے ورلڈ کپ جیتنے والا ہے بڑے میچوں میں گنبیر نے ہمیشہ لازمہ پردشن کیا گنبیر بلے بارت کی اور سے دونوں فائنل میں سر ووچی سکورر تھے لیکن دونوں باری ان کو مین آف دا میچ نہیں ملا ان سب کے علاوہ بھی گنبیر نے دو در آٹھ میں اورسٹیلیا میں ایتیا سکسیوی سیریز میں بھی جبردست پردشن کیا تھا گنبیر کے جنم 14 اکٹوبر 1981 کو نئی ڈلی میں ہوا گنبیر کے دادا جی بارت پاکستان کے بٹوارے کے بعد 1947 کو ملتان سے ڈلی آ کر بس گئے تھے گنبیر کو ان کے نانا نانی نے ان کے جنم کے 18 دن بعد ہی گودھ لے لیا تھا اور تب سے وہ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے انہوں نے دس سال کے عمر میں کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا گنبیر نے گیرل کو کرکٹ ڈلی کی طرف سے کھیلا گنبیر نے اپنے انتراشتی کرکٹ کریئر کی صورت ون ڈے سے کی جب انہوں نے بھانگلازیس کی خلاف 11 اپریل 2003 کو ون ڈے ڈیبی کیا گوتم نے کل 147 ون ڈے میچ کھیلے اور 5238 رن بنائے جس میں 11 ستک اور 34 اردس ستک شامل رہے 2008 کی ایتیسک سی جی سیریز میں گنبیر سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلائی تھے گوتم گنبیر نے بھارت کے ٹیم کی 6 ون ڈے میچوں میں کپتانی کی جس میں 6 کے 6 میچ بھارت نے جیتے تھے اس کے بعد انہوں نے بھارت کی طرف سے 3 نوم پر 2004 کو اوشٹیلے کے خلاف ٹیسٹ ڈیبی کیا گنبیر نے کل اٹھاؤن ٹیسٹ میچ کھیل کر 4,174 رن بنائے جس میں 9 ستک اور 22 اردس ستک شامل رہے گنبیر 2009 میں آئی سی سی ٹیسٹ ٹینگ کی میں نمبر ون والے باج بنے تھے گنبیر نے اپنا انتراشت ٹی 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 ڈیبیو اسکوٹ لینڈ کے خلاف 13 ستمبر 2002 کیا گنبیر نے کل 37 ٹی 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 میچوں میں 932 رن بنائے جس میں 7 اردس ستک شامل رہے گنبیر نے آئی پیل کریر کی شروع دلی ڈیر ڈیویلز کی طرف سے کی اور 2010 تک دلی کی ٹیم سے جھوڑے رہے اس کے بعد 2011 میں کل کتا نائے ٹرائیڈر سے میں باری داموں میں خرید گرب نے ٹیم میں لے لیا اور انہیں کپتان بنا دیا جس میں گنبیر نے بھی ٹیم کے مالک شارو خان کو نراث نہیں کیا 2011 کے آئی پیل میں کل کتا کی ٹی پلے آف تک پہنچی تھی پھر باری آئے 2012 آئی پیل کی جس میں گنبیر کی بہترین کپتانی دیکھنے کو ملی جس کے فائنل میچ میں کل کتا نے چینڈری کو پانچ وکٹ سے ہراغر پیلی بار آئی پیل کا کتاب اپنے نام کیا 2012 کے آئی پیل میں گنبیر کل کتا کی طرف سے سب سے زیادہ رن بنانے والی کھلائی تھے اس کے بعد کل کتا نے اپنا دوسرا آئی پیل کتاب 2014 میں پنجاب کو تین وکٹ سے ہراغر بھی گنبیر کی کپتانی میں جیتا تھا 2016 اور 2017 کے آئی پیل میں بھی کل کتا گنبیر کی کپتانی میں پلے آف تک پہنچی 2018 آئی پیل میں انہیں واپس دلی کی ٹیم نے خریدا ایک ریپورٹ میں پتا چلا کہ گنبیر نے کھول کتا ٹیم کے سی ای او پینک کی محسوس سے کہا تھا کہ کھول کتا کے ٹیم انہیں 2018 کے آکسن میں ریٹین نہ کرے وہ وہیں اپنے آئی پیل کریر کو ختم کرنا چاہتے ہیں جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا یعنی دلی کی ٹیم 2018 کے آئی پیل میں گنبیر دلی کی ٹیم کے کپتان بنایا گئے تھے لیکن انہوں نے ٹیم اور خود کی خراب پردسن کے چلتے بیچ میں کپتانی چھوڑ دی گھوتم گنبیر نے 2018 آئی پیل کی فیچ میں نہیں لی انہوں نے کہا کہ ان کا پردسن اچھا نہیں رہا اور وہیں ایتیس پیسے کے حق دار نہیں ہے تین دسمبر 2018 کو گنبیر نے کرکیٹ سے سنیاس لے لیا 2021 میں لکرانو کی ٹیم نے انہیں اپنا منٹور بنایا 22 مارس 2019 کو گنبیر نے بیچے پی پارٹی جوئن کی اور پوروی ڈلی سیٹ سے جنرل الیکس میں بھاگ لیا اور جیت درج کی گھوتم گنبیر فاؤنڈیشن بھی چلاتے ہیں جس میں وہیں سائد ہوئے بارتی شینیبوں کے بچے اور بھوکے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں کھلاڑی تو بہت ہوتے ہیں لیکن اہم موقع پر خوچی کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو دباب میں ٹیم کو جیتاتے ہیں ایسے کھلاڑی کھمگیر تھے جنہوں نے بہت اپنیزوں نے بھول پانے اور جھومنے کے اثر دیئے ہم ان کے آنے والی زندگی اور چونہوی کریئر کے لیے انہیں سب کامنائے دیتے ہیں تمہیں دوستے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں